ایم کیو ایم پاکستان کے سابق رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی کے قتل کیس کی تفتیش کے لیے سات رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے ٹیم میں ایس پی کلفٹن سوہائے عزیز کو بھی شامل کیا گیا ہے علی رضا عابدی قتل کیس کی تفتیش کے لیے سات رکنی کمیٹی کی سربراہی ایس ایس پی ساؤت پیر محمد شاہ کریں گے جبکہ ٹیم میں ایس پی کلفٹن سوہائے عزیز اور تارک دھاری جو بھی شامل ہیں ان کے جو دو موبائل فون سے ان کی فورنزک کروائی گئی ہے اور ڈی آئی جی صاحب نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جس ٹیم کے جو سوپر وائزر ہیں وہ ہم سوپر ویجن ایس ایس پی ساؤت سید پیر محمد شاہ کر ہیں جن کے ممبران میں سے میں بھی ہوں ایس پیر انویسٹیگیشن ہیں ایس آئیوں ہیں ایس ایچ او ہیں یہ اس کے ممبرز ہیں ابھی تک یہ ہوا ہے کہ ان کے دو موبائل فونیں دونوں کی ہم نے فورنزک کروائی ہے بیلسٹک فورنزک بھی ہو چکی ہے بلٹس کی جو وہاں سے ملی تھی ہمیں رات کے وقت کی جو وہ آ رہے ہیں اپنا اپنی آفیس سے گھر کی طرف آ رہے ہیں وہاں سے تین جگہ سے ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج لیا ہے اب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی کوالٹی انہینس کرنے کے لیے بھی اسے ایک کمپنی کو دیا گیا ہے کہ اس کی کوالٹی انہینس کر کے ہمیں پتا چل سکے کہ جو بائیس ان کی گاڑی کے آگے اور پیچھے ہیں وہ ان کی آئیڈنیفیکیشن ہو سکے اور بندوں کی جو شکلیں ہیں وہ بھی دیکھی جا سکے کہ کون تھے واقع سے متعلق ایک نئی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں موٹر سائیکل سوار حملہ آور سابق ایم اے نے علی رضا آبدی کی گاڑی کا تاکب کرتے نظر آ رہے ہیں دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان کے سابق رہنما اور سابق رکن قومی اسیمبلی علی رضا آبدی کے قتل کا مقدمہ گزری تھانے میں درج کر لیا گیا ہے جس میں دہشتگردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں یہ گینگ ویسے تو گاڑیوں کی چوری کرتا ہے اور بیٹریز نکالتا ہے اور جو وفر ہے وہ نکالتا ہے لیکن جو ہمارے پاس ابھی لمحہ فکریہ وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پڑے لکھے ہیں جو لیڈی ہیں یہ تین بڑے چینلز میں نیوز کاسٹر رہ چکی ہیں اور اس کے علاوہ یہ گریجویٹ ہیں کی ایو سے لیکن بکرز شی ایس کا نشہ پورا کرنے کے لیے دونوں ہسپنڈ وائفیں نے لب نارش کیا اور یہ ڈیفنس اور کلفٹن کے علاقے میں گاڑیاں چوری کرتے ہیں نمبر پلیٹ چینج کرتے ہیں اور جب گاڑی چوری نہیں کر پاتے تو ان آرڈر تو کوئنچ دس کول ٹرکی یہ پھر اس کی بیٹری نکالتے ہیں سیل آؤٹ کرتے ہیں ڈرگز پرچیس کرتے ہیں اور پھر ڈرگ کے نشہ میں ساری چیزیں کرتے ہیں ابھی ان سے ایک گاڑی برامت ہوئی ہے جو کہ بیس تاری کو چوری ہوئی تھی پی ایس گزری کی حد سے اور اس کی اوریجنل نمبر پلیٹ بھی گاڑی کے اندر تھی اور ہم نے دو تین ایسے بندے بھی آئیڈنٹیفائی کی ہیں جن لوگوں کو ان لوگوں نے بیٹری سیل آؤٹ کی تھی بیٹریز بھی ریکاور ہوئی ہیں اور جو ساؤنڈ سسٹم ہے گاڑی کا وہ بھی ریکاور ہوا ہے مزید تفتیش جاری ہے مقدمہ درج ہوا ہے اور اس لڑکے کے پاس سے ہمیں پسٹل اور دو لائیو بولٹس بھی ملی ہیں ان لوگوں نے لب میریج کیا یہ میڈیا میں رہے اس کے بعد نشے کی لت کے بعد یہ روڈ پہ آگئے ابھی جو انیشل ہماری انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق ان کا کوئی گھر نہیں ہے یہ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں رکشہ کے اندر سوتے ہیں گاڑی چوری کرتے ہیں پھر اس کے اندر سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے پھر یہ بیٹری چوری کرنا بیچنا آئیس خریدنا لشا کرنا ان کی ایک سترہ ماہ کی بیٹی بھی ہے جو اس لڑکی کے پیرنٹس کے پاس ہے وہ بھی چھوڑی ہوئی ہے نشے کی لت میں بڑے لکھے انسان اس طرح مطلب خراب ہو رہے ہیں